ہم وہی کہیں گے جو ہمارا قید ہم کو بتاتا ہے عمل کرو جب تمہارا بھلا ہے ایک سائل یہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز میں گلے کی ہٹی دیکھنا کیسا ہے اور اگر نیت باندھنے کے بعد یاد آئے کہ اوپر کا بٹن کھلا ہوا ہے تو اب کیا کرے ایسے ہی نماز پڑھ لیں یا نماز توڑ کر کے بٹن بند کرے پھر سے پڑھ اگر گلے کا بٹن کھلا ہوا ہے تو اس سے نماز مکروے تنزی ہی ہوتی ہے اور اگر نیچے کوئی کپڑا ہے تو پھر مکروے تنزی بھی نہیں ہوگی اور اگر سینے کی ہٹی تک کھلا ہوا ہے بٹن کھلا ہے اور سینے کی ہٹی تک جو ہے وہ نظر آ رہا ہے تب تو نماز مکروے تحریمی ہوگی اور ایسی نماز کو پھر سے ادا کرنا واجب ہوگا لیکن اگر سینے کی ہٹی تک کھلا ہوا ہے لیکن اوپر سے کوئی کپڑا ہے یا سوٹر پینا ہوا ہے یا اور کوئی کپڑا اوپر سے ہے تب فی نماز مکروے تحریمی نہیں ہوگی یعنی خلاصہ یہی ہے کہ چاہے صرف بٹن کھلا ہو چاہے سینے تک کھلا ہو اگر کوئی کپڑے کی وجہ سے وہ حصہ ڈھک گیا ہے تو نماز بغیر کسی کراہات کے ہو جائے گی لیکن اگر کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے تو خالی بٹن کھلا ہوا ہو اتنا کھلا ہوا ہے کہ سینے تک نظر آ رہا ہے تب فی نماز مکروے تحریمی ہوگی واللہ تعالیٰ عالم